محمد جاوید مسلمان حضرات کے لئے دے رہا ہوں ہم نے ابھی ویبینار کیا جس میں مفتیہ اکرام جس میں محمد خالص احمد صاحب محمد خالص احمد رحمانی صاحب مفتی غیر رشادی صاحب ابدیگر علماء اکرام تلنگانہ کے ذلا کے اس ویبینار میں شامل ہوئے ہم تمام نے متفقہ یہ فیصلہ لیا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو لاوڈاؤن کا جیو جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمام مسجد کی اور دیگر مذہبی بادت گانے بند رہیں گی اور میری آپ سے گزارش ہے کہ عید کی نماز آپ اپنے گھر میں ادا کرئے مسجد میں صرف دو یا تین لوگ مسجد میں نماز ادا کریں گے ہم مسجد کو بھی ران نہیں کر سکتے اس ویبینار میں ہم منسٹر صاحب کو بھی ہم نے کہہ دیا ہے انہوں نے بھی کہا ہے ڈی جی پی صاحب سے منہ بات کی ہے تو میری آپ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ عید کی نماز ہم کو اپنے گھر میں پڑھنا ہے ہمارے مقامی مسجد میں تین سے چار افراد جو مسجد کے خدمت گزارے ادا کریں گے کوویڈ کا پورا لحاظ رکھئے معاش پہنیے لاغ ڈاؤن کے گائیڈ لائنز کو فالو کرئے یقینہ انہیں اس لاغ ڈاؤن سے غریبوں پر بہت بڑا تکلیف بنے گی میں شروع سے لاغ ڈاؤن کے خلاف رہا ہوں مگر ہائی کورپ کا فیصلہ ہے آرڈر ہے اور حکومت نے جیوں بھی جاری کیا ہے تو میرے آپ تمام سے گزارش ہے کہ عید کی نماز گھر میں پڑھئے جو مفتیہ اکرام نے کہا ہے کہ یا تو اشراف یا چاس کی نماز پڑھئے یا پھر اگر وہ گھر میں خابل ہے تو وہ عید کا خطبہ بھی دے سکتے بہرحال گھر میں عید کی نماز پڑھنا ہے کسرت سے دعا کرئے اور دردے اور گھرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بابا سے پورے ملک کو شکارہ دلا دے تیلگانہ ریاست میں اللہ اس کا خوشحال بنا دے تمام انسانیت کو اللہ اس بابا سے شکارہ دلا دے آپ تمام سے پھر سے گزارش کر رہا ہوں کی عید کی نماز اپنے گھر میں پڑھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ